مزید فرمایا دو صفتیں عمر فاروق والی وہ کیا بھلائی کا حکم دینے والا ہو اور برائیوں سے روکنے والا ہو بھلائی کی دعوت دے کس طریقے سے ہمارے شایخ ہم لوگوں کے لیے کہ کوئی نیکی سے رہ نہ جائے چھوٹ نہ جائے کوئی گناہ میں ملوث نہ ہو جائے اس بات کی فکر یہ کرتے ہیں مجھے یاد ہے دور رہ کے تو غفلت ہو جاتی ہے لیکن مجھے یاد ہے کہ ایک سفر سے آئے اور رات کے اخیر پہر میں ہم لوگ خانقاہ میں داخل ہوئے ابھی ایک آت گھنٹہ یا سوا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بچا ہوا تھا وقت فجر شروع ہونے میں تو شیخ سمجھ گئے کہ یہ ابھی سوئے گا کم کرن تو اٹھے گا نہیں تو آپ نے ہجرے میں بٹھا لیا اور باتیں کرتے رہے یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت بھی باتیں ایسی جو پرمزا ہوں جس سے نیند غالب نہ ہو اس پر پرمزا گفتگو کرتے رہے کرتے رہے خود بھی تھکے ہوئے ہیں اب تھوڑی تھوڑی دیر پہ گھڑی بھی دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جیسے ہی دیکھیں کہ فجر کا وقت شروع ہے بولے جاؤ اب نماز پڑھو سو جاؤ تو بھلائی کی دعوت اور برائی سے روکنا یہ دو صفتیں عمر فاروق والی لیکن اس میں بھی ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے میرے احباب اس کی تائید کریں گے کہ یہ صحت اس کی کہاں تک ہے یا ضعیف ہے کہ عزر تو عمر فاروق اپنے زمانے خلافت میں راتوں کو گشت کرتے تھے تو ایک شب آپ گشت کر رہے تھے تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ اس گھر کے اندر کوئی جرم کر رہا ہے تو آپ دیوار کی طرف سے اندر داخل ہو گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا شخص شراب پی رہا ہے تو آپ نے اسے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے اللہ کی حد پامال کرتے ہو تو وہ شرم سار ہو گیا اور اس نے کہا حضور میں نے تو ایک حد پامال کی لیکن آپ نے بھی تو اللہ کی حدود پامال کی دروازے سے آنا چاہیے آپ پیچھے سے آئے اجازت لے کے آنا چاہیے آپ بغیر اجازت آئے حضرت عمر واپس ہو گیا اس بڑے شخص نے مسجد جانا چھوڑ دیا مارے شرم کے تو حضرت عمر سوچتے تھے دل ہی دل میں کہ یہ میں نے کیا کر دیا کہ وہ مسجد آنا چھوڑ دیا اس نے ایک دن ایسا ہوا کہ آپ بیٹھے تھے اچانک نظر پڑی کہ وہ شخص آ رہا ہے مسکراہت آگئی چہرے پہ اسے قریب بلایا پاس بٹھایا اور اس کے کان میں کہا اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے میں نے جو کچھ دیکھا تھا کسی سے نہیں کہا یہ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جو کچھ دیکھا تھا کسی سے نہیں کہا وہ بورا حضرت عمر کے کان میں کہتا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے اس دن کے بعد سے آج تک میں نے شراب کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں تو بھلائی کی دعوت تو ہو لیکن انداز ایسا ہو یہ نہ ہو کہ سامنے والے کو رسوہ کر دیں زلیل کر دیں اور پھر ہم یہ سوچیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا دو صفتیں حضرت عمر والی بھلائی کی دعوت دیں اور برائیوں سے روکیں